وہ جو آرڈرز آ رہے تھے جن سے فردر ڈیس اپارورنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا وہی کنٹینیو ہو رہے ہیں تو اس پوری صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے جمہو کشمیر پیولی جمہو کشمیر پارٹی نے ایک خیصلہ لیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو پروسس ہے ہم اس سے دور رہیں گے کیونکہ اس میں بھی خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ ہیں جمہو کشمیر کے عوام کی وہ کہیں نہ کہیں کامپرومیز ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے مجھے لگتا ہے تب اس وقت بھی پروپر ڈیلیبریشن کے بعد سارے پروز این کونز کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک پیسلہ لیا جائے پورے دیش میں دوہزار چھو بیس مہیں ڈیلیمٹیشن ہونا ہے جمہو کشمیر میں آج دوہزار اکیس مہیں ڈیلیمٹیشن کیوں ہو رہا ہے کل تک جب ہم یہ بات اٹھاتے تھے کہ جمہو کشمیر ایک پیکلر سیچویشن ہے ایک سنسٹیو سیچویشن ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا آج ایک نئی شروعات خود نرندر موڈی اور اس کی جماعت نہیں کی کانگرس پارٹی نے چھے اگز دوہزار انیس میں ریزیلیشن پاس کیا ہے اس میں جو ہم وچن بد ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ برشانہ فائٹ کریں گے جب تک نہ جمہو کشمیر کو سٹیٹ واپس ملے گا تب تک دوسری کوئی اگزرسائز آگے بڑھانا مشکل ہے اور ڈیلیمٹیشن کی جہاں تک بات اٹھی سبجیکٹ کی بات ہم نے ان کو کہا آپ نے ڈیڑھ سال سے اگزرسائز کی ہے ایک سال پہلے اور چھے مینے یہ جو ڈیڑھ سال سے آپ نے جمہو کشمیر کا کھاکا بنایا ہے وہ جب تک آپ ہمارے سامنے پیش نہیں کریں گے ہمیں اس کھاکے کے بارے میں جانکاری نہیں دیں گے کانگرس پارٹیز آنے بلٹی سے سمتھیں دیکھیں ہم نے دو تین پوائنٹس رکھے ہم کمیشن سے ملکے آئے ایک تو ہم نے کہا کہ کانسٹرنسی جس کا آدھا حصہ ایک ڈسٹک میں ہوتا ہے آدھا حصہ دوسرے ڈسٹک میں ہے کانسٹرنسی ہونی چاہیے وہ ویدن ڈسٹک ہونی چاہیے اور جو ایسٹی کی جو پاپلیشن ہے جب ہم اس کا کریٹریہ دیکھتے ہیں تو آٹھ سے نو سٹے ایسٹی کی لئے ریزورو ہونی چاہیے اور ان کو ملنے چاہیے وہ جمہور راجوری پونچ چاہے گریز یا کشتبار اور ایک مانٹ ہم نے یہ رکھی کہ کچھ علاقے ایسے جہاں کے آبادی بہت کم ہے لیکن وہاں کا جو ایریا وہ بہت بڑا ہے جیسے گریز کو ہم مانتے ہیں تو وہاں اس علاقے کو وہاں وہ کریٹریہ رکھا جائے کہ اس کا ایریا کتنا ہے تیسرا ہم نے کہا کہ جو 1995 میں جو لیمٹیشن ہوئی تھی وہ دو کچھ فیملیز کو فائدہ پہنچانے کے لئے وہ دلیمٹیشن ہوئی تھی آج کی جو لیمٹیشن ہے اس ایریا کو منظر رکھ کر وہاں کی پاپلیشن وہاں جتنی بھی آپ نے پیرومیٹرز رکھے ان کو منظر رکھ کر آج کی ڈیمٹیشن ہونی چاہیے دیکھیں ان کا کوئی سٹنٹ نہیں ہے تین سو ستھر گیا تھا انہوں نے جب ڈی ڈی سی ایلیکشن آیا انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم ایلیکشن تب تک نہیں لڑیں گے جب تین سو ستھر رسٹوں نے کہا آج وہ جانتے ہیں کہ تین سو ستھر کے بھی واپس آنے والا نہیں ہے اس لیے جب پرسو پردھان منتری جی نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی تو یہی پارٹی ہے وہاں وقالت کر رہی تھی جلد سے جلد ایلیکشن ہونی چاہیے اس مٹنگ میں گئے اس کے بعد جب واپس آ گئے تو ان کو لگا کہ ہم کہی ریلیویٹ نہیں ہے اپنے آپ کو ریلیویٹ رکھنے کے لیے ان کے سٹینڈ سمیشن چینج ہوتے رہے تھے کشمیر آ کے پھر انہوں نے ایک بار پھر سٹینڈ چینج کیا اس لیے وہ پارٹیاں آج ان کا دوسرا سٹینڈ ہوتا ہے کل دوسرا سٹینڈ ہے تھا اس میں جانا نہیں چاہیے سمیٹی لیمیٹیشن الگ سے جمہور کشمیر میں کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسے جادے جادہ ایمپورٹن مسئلے ہیں اس کی اوپر سرکار کا دھیان جانا چاہیے تھا اور ڈی لیمیٹیشن کس نیت سے کرائی جارہی ہے وہ ایک بہت ایمپورٹن سوال ہے لوگوں کے من میں یہاں شک ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ڈی لیمیٹیشن کے ایکسرسائز کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے کنڈیشن میں ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں تھا بھلے اسٹیٹھوڈ ہوتا سب کچھ ٹھیک درست کر لیتے پھر تب اس کے بعد باقی کام ہوتا پانچ آدمیوں کا ڈی لیگیشن ہمارا ان سے ملا اور بات تو بڑے دوستانہ ماہول میں ہوئی ہم نے سب سے پہلے بات بتا جی کہ جو باہر باتیں اس ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ لٹنے والا ہے ہم نے وہ بات بتا جی انہیں کہ آپ کا ریپورٹ جب باہر آئے گا اس سے لوگوں میں نہ فرط نہیں دراد نہیں یونٹی پائدہ ہونی چاہیے لوگوں کے جو اسپیریشنز ہیں وہ پورے ہونے چاہیے وہ باتیں اس میں شامل ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات ہم نے کہی کہ جو پانچ آدمی دوہزار انیس کو جو فیصلہ سرکار نے لیا حالانکہ ان نے اس کے ساتھ بات بتا جی کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی گارل نہیں مگر وہ ان کی بات ہم نے یہ بات بتا جی دوسرا ہم نے کہا کہ یہ ریپورٹ جب پبلش ہوگا ایسا نہ ہو کہ یہ ریپورٹ پبلش ہونے کے ساتھ یہ الیکشن کا اعلان ہوگا ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بعد پھل سٹے ٹھوڑ جمہور کشمیر کو ملنا چاہیے